اور تمام سننے والے جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے ادنا خادم کا سلام قبول ہو میرے پیارے بھائیو گروپ میں ایک سوال رکھا گیا چوکہ وائز نو باب کی آٹھ آئت ہے تو اس کلام کے وسیلہ سے ایک جو حکم جاری ہوا ہے یا جو ایک خواہش پیش کی گئی ہے کہ اس پر اس کلام کی وضاحت کی جائے اور اس کی تکمیل کو بیان کیا جائے تو میرے پیارے بھائیو میں ادنا خادم آپ کی عزت و احترام میں آپ کو سلام کہتا ہوں اور اس کا آغاز کرتا ہوں کہ جو لکھا ہے کہ تیرے لباس سفید ہو اور تیرا سر چکنا ہٹ سے جو ہے ترو تازہ رہے تو میرے عزیزو یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں سب کچھ زبانی بیان کرتا ہوں تو میں ارز کروں گا کہ اگر لفظوں کا یا کسی آیت کے پیش کرنے کا کوئی سلسلہ سامنے آ جائے تو اسے مجھ سے مجھے بولنے میں جس سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کی معافی چاہوں گا لیکن باتوں کی ہمیشہ مفہوم کو اور ان کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے سو اس کا آغاز کرتا ہوں کہ لباس سفید لباس اور سر جو ہے وہ چکنا ہٹ سے ملبس رہے اس پر یہ چیزیں ہمیشہ نظر آنی چاہیے تو میں اس کے لیے سب سے پہلی بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جس چپٹر میں سے جس کتاب میں سے یہ حوالہ رکھا گیا ہے یا سوال کیا گیا ہے اس باب کو پورے طور پر پڑا جائے تو سارا جواب اسی میں سے مل جاتا ہے کسی اور باب میں یا کتاب میں جانے کی ضرورت تو پیش نہیں آتی تو بھی میں چند باتیں تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لفظوں کی جنگ ہمیشہ لڑتے ہیں ہم لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے رہتے ہیں مگر جو لفظ خدا کی قدرت نے اس کی الوحیت نے اور اس کی ساری انائنٹنگ پاور نے اس کی ساری حکمت نے اس کی ساری دانش نے اس نے اس کی ساری مسلحت نے اپنے ان بندوں کے وسیلہ سے یہ الفاظ تحریر کروائے ہیں جن کو اس نے چنا جن کو اس نے مقرر کیا جن کو اس نے اپنے لئے لے لیا ان پر یہ کلام اس نے واضح کیا اور وہ لفظوں میں بیان ہوا مگر ہم انہی لفظوں کو پڑھ کر رہنمائی تو لیتے ہیں اور لینا بھی چاہتے ہیں اور لیتے بھی ہیں مگر ہم ان لفظوں تک صرف رہتے ہیں ان لفظوں کے اندر کی روح جو ہے جس کو خدا اپنے کلام میں معرفت کہتا ہے جس معرفت کو جو ہے خدا کے راز خدا کے بھید کہا جا سکتا ہے ان تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ان کو سمینے کیلئے ہم دنیا کے علم کو سامنے رکھتے اور دنیا کے علم سے ہم ان کو میں کیا کموں کہ جاننا چاہتے ہیں اچیب کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو عالم بنانا چاہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں جو خدا کے علم الہیات کو ہم جتنا جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا مگر میں ادنا خادم جو اس وقت آپ کے ساتھ روبرو ہوں گو کہ میں آپ کے سامنے نہیں اور آپ کے بیچ میں موجود نہیں اور آپ بھی میرے ساتھ موجود نہیں ہیں ظاہری طور پر یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے مگر ہم خدا کے روح کی سچائی کے حساب سے جب دیکھیں تو ہم اس وقت سب ایک جگہ موجود ہیں اور اکٹھے ہیں اور جو باتیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی کلام ہے کلام کس کو کہا گیا ہے کلام ایک آواز ہے آواز ایسی جو ایک سے دوسرے تک جاتی آواز کی اگر یہ اواز نہیں ہوتا تو اسی بات کو مقدس یوہنہ یہ نہ کہتا کہ میں کیا ہوں بیعبان میں پکارنے والے کی آواز ہوں بیعبان کیا ہے بیعبان جس کو کہا گیا اس کو دوسرے لفظوں میں جنگل کہا جاتا ہے جنگل کو لوگ خطرناک سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ جنگل میں ہر طرق جانور رہتا ہے اور ان میں بڑے بڑے خطرناک جانور بھی رہتے ہیں اور لوگ ان جنگلوں میں جانے سے خائف ہوتے ہیں بڑے بڑے دلیر اور جرت والے لوگ ان جنگلوں میں جاتے ہیں عام آدمی ان جنگلوں میں نہیں جاتا مگر وہ جانوروں کے کیڑے مکوڑوں کے پرندوں کے چرندوں کے درندوں کے جنگل ہیں مگر ان کے علاوہ ایک جنگل انسانوں کا جنگل ہے جو بظاہر بظاہر صورت تو سب ایک جیسے انسان نظر آتے ہیں مگر اپنے اپنے کاموں کی وجہ سے وہ جانوروں سے بھی بتر اور جانوروں کی خاصات اور خیالات اور سوچیں اور سمجھیں رکھنے والے لوگ ہیں مگر بظاہر وہ کیا ہے انسان مگر اندر سے وہ کیا ہے اب آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا مقدس یوہنہ کس کی آواز ہے بے آبان میں پکارنے والے کی آواز یعنی انسانوں کے جنگل میں آ کر اس نے وہ کس کی آواز بنا اس کی جو آواز سے کلام کرتا ہے اور جب اس کے موہ سے وہ آواز نکلتی ہے تو اس الفاظ میں جو الفاظ ہیں وہ بھی اس کی قدرت بناتی ہے اور وہ جو الفاظ بن جاتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے آج ایک تحریر کی صورت میں ہیں ایک لکھت کی صورت میں ہیں تو ہم ان کو کلام کہتے ہیں تو اس کلام کی الفاظ جو بنتے ہیں ان کے اندر کی گہرائی جو ہے وہ جو آواز ہے جو ان کے اندر سے جو اس قدرت والے خدا کی آواز سنی جاتی ہے تو پھر اس کے الفاظ اور پچیدہ اور گہرے ہو جاتے ہیں اور ہم پھر ان لفظوں کی بجائے ان گہرائی کے لفظوں پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو جب ہم ان کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہی خدا کے کلام کی معرفت ہے جس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور خدا ہمیں سمجھانے کے لئے کوشہ ہے سو میری ان باتوں کے شاید سب سننے والوں میں سے بہتوں کو ایسا عجیب لگے کہ میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں تو میں اس کے لئے یہ کہوں گا کہ میں کمزور اور ناتوان شخص اور بلکل علم سے خالی اور ہر طرح کی حکمت اور دانش سے خالی ہوں میں بھی ایک آپ ہی کی طرح فانی اور خاکی جسم رکھنے والا ہوں اور میری بھی خیالات اور سوچیں ویسے ہی ہو سکتے ہیں لیکن جب میں خدا کی قدرت اپنے آپ کو تابع کرتا ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے سب کچھ بنا دیتا ہے ورنہ میں اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں اپنے آپ میں بلکل نادان ہوں میں ہوں میرے اسی خدا جس نے مجھے اور آپ کو کریئٹ کیا ہے اور مجھے اور آپ کو ایک جیسی صورت اور ایک جیسی شکل و صورت دی ہے اور ایک شباہت دی ہے ایک شبیح دی ہے یہ سب اس کا کام ہے کہ وہ مجھ جیسے ادنا اور خاک سار کو اور بے لیے کھڑا کرتا ہے میں دل سے اس کا شکر گزار ہوں اب ہم پھر اسی بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں تیرا لباس سفید ہو تو میرے عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اس ہی چپٹر میں سارے اس لباس کا جواب موجود ہے اور اس چکناہ کا بھی لیکن اگر ہم اس کو پھر بھی نہیں سمجھ سکتے تو ہمیں اور گواہیاں کلام خدا میں سے ملتی ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں تو میرے عزیزوں میں اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ یسایہ نوباب اور اس کی چھ آیت کو پیش کروں گا جس میں لکھا ہے کہ اس لیے کہ ہمیں ایک لڑکا تولد ہوا ہمیں ایک بیٹا بکشا گیا جس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت باپ سلامتی سلامتی شہزادہ ہوگا اور اس کے اقبال مندی اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی بلکہ وہ آج سے لے کر دعوت کے نسل اور اس کی اصل اور اس کے تخت عدالت پر ہمیشہ کے لیے جو ہے سلطنت کرے گا کچھ ایسا ہی ہے اگر سب نے پڑا ہے تو تو اس میں سے سب سے پہلے میں یہ ارز کروں گا کہ کسی نے گروپ میں یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ ہم مسیح یسو کو خدا باپ نہیں کہہ سکتے بیٹا بھائی کہہ سکتے ہیں تو یہ بیٹا اور بھائی ہم کہہ سکتے ہیں مگر اس کو باپ نہیں کہہ سکتے یہ بڑی ہی عجیب سی بات مجھے لگی اب ان اس حوالے پر جب ہم گوھر کریں اور اس حوالے کے تمام جو عوضے ہیں جو اس کے لئے مقرر کیے گئے تو ان عوضوں کو جب ہم پڑھتے ہیں جنہیں ہم عوضے بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈیزیگنیشن انگریزی میں کہہ سکتے ہیں یا القاب کہہ سکتے ہیں اردو میں جو لقب اس کو دیئے گئے ہیں یا اختیارات کہہ سکتے ہیں جو اس کو دیئے گئے ہیں ان 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 تمام اختیارات ان تمام ڈیزیگنیشن ان تمام لقاب سے ہم اس کو پکار سکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں کہ ہم اس کو ان القاب سے نہیں پکار سکتے یہ ہماری صرف ناکست سوچے ہیں اور ہم جو جسم کی روح سے سوچتے ہیں ہم اس پر باتیں کرتے ہیں اگر کلام کی روح کے مطابق ان باتوں پر گوھر کریں تو یہ تمام اختیارات اور تمام القاب جو ہیں اور تمام جو ڈیزیگنیشن ہیں تمام جو عودے ہیں اور اس میں تمام تر کی حکمت کے جو ڈیزیگنیشن ہیں ان سب سے ہم اس کو پکار سکتے ہیں اور اس کو سب وہ نام لے سکتے ہیں یہ اختیار ہمیں ہے اور یہ اختیار ہمیں کیوں ملا ہے کیونکہ جس نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا اس نے یہی تو چیز تیار کی جب اس نے کہا کہ اس نے کیا اور ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو اور ساتھ میں اس نے جو کچھ بنایا جو کچھ تخلیق کیا اس پر بھی اس نے کہا کہ سب اختیار رکھو اور جب اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ پر ظاہر کیا اور ان سب عودوں سے کے حساب سے جو اس نے وہ تمام عہد اور اختیارات اس نے ہمارے ساتھ شیئر کیے تو یہ اختیار بھی اس نے ہمیں دیا کہ ہم اس کو یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم اس کو ان تمام عقاب اور تمام عہدوں کے ساتھ اور تمام دیزیگنیشن کے ساتھ اور تمام تر اس کی تمام حکمت کے سب ناموں کے ساتھ ہم اس سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا سمپل سا جواب ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو باقی اس کو سمجھنے کے لیے ہم الگ الگ چیزیں ضرور رکھتے ہیں اور اس کے ان الگ الگ دیزی نیشن کے حساب سے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں لیکن جب سمجھ میں ایک بات آ جاتی ہے جب کلام کو ہم اپنے اندر اتار لیتے ہیں تو وہ تمام اختیارات ہمارے پاس بھی ہیں کہ ہم ان اختیارات کے وسیلہ سے ہم اس کو انہی عہدوں اور انہی ناموں سے انہی القابوں سے انہی ڈیزی نیشن سے انہی اختیارات سے ہم اس کو پکار سکتے ہیں خدا مند آپ کو برکت دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی سمجھ آگی ہوگی کافیات تک جو لوگ سنیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی اب ہم پھر اسی بات کراتے ہیں اور اسی بات کو پھر آگے اور بڑھاتے ہیں کہ اب اس اس کے القاب اور بھی کتنے ہیں اگر ہم گیارہ بات جو ہے یسائی کی صحیفے کا سٹڈی کرتے ہیں تو اس کی پہلی آیات میں بھی اس نے اپنے کلام کو اور اپنے ساری اور رہیت کو اور طریقے سے بیان کیا ہے جس میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ حکمت کی روح خرد کی روح اور خدا کے پاک روح کی روح اور اس کے سارے جو بھید ہیں ان کی روح وہ کس پر ہے اور اس سے پھر ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا نے اس کو جن جن عہدوں سے نوازا جو خدا نے نام دی اس کو وہ نام ہم بھی پکار سکتے ہیں اب ہم ایک اور بات کی طرف آتے ہیں جب ہم مسیح اسو کے کلام کو پڑھتے ہیں تو جب اس نے بیان کیا تو اس نے اسی بات کو بیان کیا کہ خدا آمند کا روح مجھ پر ہے تو جس پر اس کا روح تھا اس میں وہ سارے القاب موجود ہیں جو ہم نے گیارہ چپٹر کی پہلی آیات میں سب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس نے ان سب کو ایک الفاظ میں بیان کیا کہ خدا مند کا روح مجھ پر ہے تو اس نے مجھے بھیجا ہے اس خوش قبری کے لیے کہ میں آ کر ان کے وسیلہ سے کیا کروں میں اندھوں کو آنکھیں دوں لنگڑوں کو ٹانگے دوں بہروں کو کان دے دوں قیدیوں کو رہا کروں اور مسیبت دوں کی مسیبت کو دور کروں اور جو گناہ میں جکڑے ہیں ان کے گناہوں سے ان کو ازاد کروں بدروہوں سے ازاد کروں بیماریوں سے ان کو ازاد کروں ان سب چیزوں کے لیے اس نے بیان ایک دو الفاظوں میں کر دیئے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور اگر اس نے بھیجنے والے نے اس کو بھیجا ہے تو آج کیا اس نے میرے اور آپ کو اس دنیا میں نہیں بھیجا کیا وہ میرے اور آپ میں اسی طرح کام نہیں کرتا کیا اس نے یہ اختیار اس نے مجھے اور آپ کو نہیں جی مگر مجھے اور آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں مگر میرے اور آپ میں سے ہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ اختیارات اس نے دیئے ہیں جن کے وسیلہ سے موجزات ہوتے ہیں اور لنگڑے چلتے ہیں بہرے سنتے ہیں انتوں کی آنکھیں واہ ہوتی ہیں اور بدروحوں سے ازاد ہوتے ہیں بیماریوں سے جو کلام کو اچھے طریقے سے اور کلام کی گہرائی کے ساتھ لوگوں تک پنچاتے ہیں یہ سب حکمتیں یہ اسی کی ہیں جس کو بھیجا گیا تھا جو میرے اور آپ کے پاس آیا جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں اور کلام کہتے ہیں اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجسم ہوا یہ سب اسی کے ہیں ان باتوں کو گوھر سے ہم سنیں اور سمجھیں تو یہ اختیارات اس نے ہم کو دیئے ہیں تو جب اس نے ہم کو یہ اختیارات دیئے ہیں تو انہی کے لئے وہ کہتا ہے کہ اگر میری باتیں تم میں قائم رہیں اور تم مجھ میں قائم رہو اور میں اور باتیں ہمیشہ لمبی ہو جاتی ہیں تو میں ہمیشہ گریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ چند الفاظوں میں سب چیزیں بیان کروں لیکن تو بھی لمبی ہو جاتی ہیں لیکن میں پھر بھی جو کچھ کہنا چاہتا ہوں تو اصل میں وہ نہیں کہا جاتا تو تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں ایمان میں کہ میرے خدا کی قدرت کام کرتی ہے کہ مج جیسے سادہ اور ایک جو ہے ناسم ادمی کے وسیلہ سے خدا جو کچھ آپ لوگوں تک پنچاتا ہے وہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے سو ابھی یہ میں نے دو حوالے بتائے ہیں چپٹر نائن کی سکس ورس اور اس کی چاندہ یات آگے ہیں سکس لے کر تو پھر جو ہے یسائی کا صحیفہ کا گیرہ باب اب اس بات کو ہم ان باتوں سے ہم یہ سمجھیں کہ ان باتوں انہی باتوں میں وہ بھید چھپا ہوا ہے سفید لباس کا اور چکناہت کا اس چپٹر میں بھی یہ چھپا ہوا ہے اور ان میں بھی چھپا ہوا ہے اب اگلا حوالہ میں ایک اور دیتا ہوں گلتیوں پانچ باب اس کی انیس آیت سے پچیس آیت تک سڑی کریں وہاں بھی سفید لباس کا فرق بتا دیا گیا ہے جسم ہیں تو اس کی پہلی جو چار پانچ یاد ہیں انہی میں یہ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ اب اپنے لباس کو آپ نے کس طرح واش کرنا ہے اس واش کرنے اس طرح بتاتا ہے کہ وہاں کچھ ایسا لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کا ستی آناس نہ کر دینا بلکہ ایک دوسرے کا خیال کرنا یعنی ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ایک دوسرے کو چڑھانے کی بدہ ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور ایک دوسرے مطلبہ اگر آپ نہیں سمجھتے تو حکموں میں ایک حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا بھی لالچ نہ کرنا جب ہم اپنے پڑوسی کی چیزوں کا لالچ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے پڑوسی کا ستی آناس کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہئے اور اس پڑوسی کی کسی چیز کا بھی لالچ نہ کرنا ابو گور سے اس لفظ کی روح کو دیکھیں تو بعد پھر وہیں آ جائے جسم کی خواہشات جو پیچھے بیان کی گئی ہیں پانچ باب میں کہ وہ جسم کی خواہشات جب ہم اپنے پڑوسی کے لئے رکھتے ہیں تو ان میں تمام تیزوں کے وسیلہ سے پھر ہم پڑوسی کا ستیاناس کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ پھل جو روح کے پھل ہیں جو اتمنان ہے خوشی ہے تحمل ہے حلم ہے پرہیزگاری ہے شائزتہ پردازی ہے ان پر جب ہم کام کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے بلکہ اس کا ستیاناس نہیں کریں گے اور جب ہم ان چیزوں کو سپورٹ کریں گے تو پھر ہم اپنے لباس اپنے جامع واش کر رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو اندر اور باہر سے دھو دیتے ہیں اور یہ کس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں جس سے میں اور آپ کرییٹ ہوئے ہم بنے مٹی سے ہیں لیکن اس کی قدرت کا کلام جو ہے جس میں لہو بھی شامل ہے اور اسی کلام کے وسیلہ سے گوشت پوس بھی ہے ہڈیاں بھی ہیں ہر چیز ہے اور اتنی بڑی مشینری خدا نے بنائی ہے یہ سب اس کے کلام خون کے وسیلہ سے ہے اور وہ خون ہی جب انسان میں نہیں رہتا تو انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو جس کی موت ہی واقعہ ہوگی اس کے پاس رہ کیا گیا اب یہ سوچنے کی بات ہے یہ سارا بدن یہ سارا سٹیکچر جس کی ہڈیاں اس کا گوشت اس کا پوشت اس میں انتڑیاں اس میں دل اس میں دماغ اور اس بدن کا حرکت کرنا اس میں اس مٹی میں ایک لچک پیدا کرنا یہ سب اس کے لچک ہے وہ حلیمی کو انکساری کو فروتنی کو اور رحم دلی کو جو ہے وہ شو کرتی ہے جو جب اس میں جب نہیں رہتی جو خدا کا کلام اس میں جب نہیں رہتا تو پھر اسی انسان کی باڈی میں سختی حسد غصہ بغز تفرقہ لالچ اور ہر طرح کا گناہ اس میں سما جاتا ہے اور پھر اس کی کردن میں سریعہ بن جاتا ہے اور کمر مکہ میں بھی ایک سریعہ بن جاتا ہے جس کے وسیلہ سے یہ کسی طرف بھی جب چھکتا نہیں تو یہ سارا علودہ ہے اور گندہ ہے مگر جب خدا کی کلام کی ان سچائیوں کو ان روح کے پھلوں کو ہم اپنے اندر داخل کرتے ہیں تو میرے عزیز ہو ہم اندر سے اور باہر سے پھر سے دھل جاتے ہیں اور جب اجلے ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ہی ہم میں خدا کے جسم کی خاشوں کا خون ہے وہ ہم میں سے فارغ ہوتا ہے اور ہم میں پھر سے اسی کے کلام کا خون جب گردش کرتا ہے تو ہم میں نرمی بھی ہے ہم میں چکاؤ بھی ہے ہم میں پیار بھی ہے ہم محبت بھی ہے ہم میں ایک دوسرے کا احساس بھی ہے اور ہم میں پریزگاری بھی ہے ہم میں خوشی بھی ہے ہم میں تحمل بھی ہے ہم ٹہرے بھی رہتے ہیں ہم صبر کرنا جان جاتے ہیں برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں اور یہ سب چیزیں یہ ساری لچکیں اسی کے وسیلہ سے اس کے خون کے کلام کے خون کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے اندر پھر سے آ جاتی ہیں اسی کو سفید لباس کہا گیا ہے کہ تیرا لباس سفید ہو ہم اگر ویسے جو کپڑا پہنتے ہیں وہ سفید کپڑا دھو دھو کے پہنتے رہیں تو وہ ہماری ساری کالک کو چھپا نہیں سکتا کہ خدا میں تجھ سے کہاں چھپوں گھپ اندھیرہ بھی مجھے تجھ سے چھپا نہیں سکتا وہ گھپ اندھیرہ بھی تیرے سامنے دن کی ماند روشن ہے میں تجھ سے چھپ نہیں سکتا ہم اپنے اگر ظاہری لباس جو ہیں سفید اگر دھو دو کر اور سفید کر پہنے تو ہماری نجاست ہماری کالک ہماری ساری جو بدکاری اور داگداری ہے وہ ان کپڑوں میں نہیں چھپتی بلکہ روح کے لبادے میں خدا کے کلام کی پاکیزگی اس کے روح کی پاکیزگی سے ہم دھلتے ہیں اور اس کے لہو جو کلام ہے اس کے کلام کے وسیلہ سے ہی ہمارا سر جو ہے وہ اس میں چکناہٹ رہتی ہے اور ہمارے چیروں پر بھی ایک چکناہٹ نظر آتی ہے اور جب ہم ظاہری طور پر تیل لگاتے ہیں تو پھر اور بھی چمکتے ہیں جن تیلوں سے خدا نے مسع کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا ہم ان سے مسع ہوتے ہیں اور وہ تیل آج بھی لگاتے ہیں تو جب وہ ایماندار لوگ جو اس پر بروسہ رکھتے ہیں اور اس کے کلام کے وسیلہ سے اور اس کے کلام کی زندگی میں جیتے ہیں ان کے چہروں پر ویسی ہی چکناہٹ اور اس کی چمک اور دمک موجود رہتی ہے ان کے کاموں سے وہ نظر آتی ہے ان کی باتوں سے وہ نظر آتی ہے ان کے خیالوں سے وہ نظر آتی ہے ان کی سوچوں سے ارادوں سے وسوسوں سے وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ پھر خدا کی قدرت کے وسیلہ سے اور اس کے کلام کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے خون میں اپنے جامع جنہوں نے دھوئے ہیں وہ اس کے ساتھ سیر کریں گے اور وہ ان کو سیر کراتا ہے مگر کس کی اپنے کلام کی اپنی قدرت کی اپنی ساری انینٹنگ پاور کی اپنی ساری حکمت کی اپنی ساری شان و شوقت کی اپنے سارے روب اور سارے دب دبے کی اور سارے وہ القاب ہمیں بتاتا ہے اور ان کا اختیار دیتا ہے یہ سارا کچھ اسی میں ہوتا ہے میں ارز کرتا ہوں سمجھتا ہوں کہ شاید ان دو سوالوں کا جواب ایک ہی سوال میں شاید مل چکا ہے سو وہ لوگ اپنے لباس جو اپنے خدا کے کلام میں دھوتے ہیں اپنے آپ کو سفید ان کا لباس سفید ہے اندر اور باہر سے پاک ہیں اور ان کے چہرے کی چمک اس کے کلام کے وسیلہ سے نظر آتی ہے کیونکہ اس ہی کے کلام میں چکناہت ہے اور چکناہت یہ نرمی کو پیدا کرتی ہے جن میں یہ نرمی ہے جن میں سختی نہیں ہے جن میں حلیمی ہے انکساری ہے فروتنی ہے اور شاہست پزادی ہے اور رحم ہے وہ سب چکنے ہیں وہ سب چکنے ہیں اور ان کے لباس سفید ہیں میرے عزیزو اسی پر میں اس بات پر کلوز کروں گا اور یہ امید کروں گا کہ یہ سب کی سمجھ میں یہ باتیں آگئی ہوں گی اور دونوں سوالوں کا جواب ہی اس میں ہوا ہے خداون آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخش آمین سم آمین خداون میں ہمیشہ خوش اور خورم رہیں اور خداون آپ کو بڑی برکت دے بڑی برکت دے آمین سم آمین